آج عمران خان کو ایک اور زمانت مل گئی فارن فرننگ کیس میں انہوں نے پیش کی زمانت اپنی منظور کروالی اور اب وہ کچھ دنوں کے لیے مزید ایک حفاظتی زمانت پر موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں عدالت میامت پر ان کی جو چال ڈھال تھی اس میں تو کوئی خاص تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی نہ ہی ان کے بیان میں تبدیلی نظر آئی ہے لیکن وہ روگ وہ تنتنہ وہ زوم جس کے لیے وہ مشہور ہیں وہ آپ کو کمز کم آج ڈسپلے پر نظر نہیں آ رہا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی اوپر دوبارہ انہوں نے اپنے توپیں تانی اور داغی اور ساتھ ساتھ جب ان سے سوالات کیے گئے تو شاید چند ماہ پہلے تک انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خود کو عمت مسلمہ کا اتنا عظیم لیڈر کہلوانے والا اور دنیا کے اندر انقلابی تاریخ رکم کرنے والا اپنے بارے میں ان کے بہت سارے ایسے خصوصی خیالات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے لیکن اپنے بارے میں وہ ایسا ہی سوچتے ہیں اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ عدالتوں کے اندر آتے ہوئے ایسے سوالات کا جواب دینے یا جواب دینے سے اجتناب برتنے کی کوشش کر رہا ہے جو وہ کسی طور سننا نہیں چاہتا نہ کسی انٹرویو میں اور نہ ہی کسی اور سیٹنگ میں تو عمران خان جب عدالت میں آئے تو ان سے کیا صحافی سوال پوچھ رہے تھے آئیے سنتے ہیں فران صاحب سمجھتے ہیں حکومت آپ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اچھا نولی کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھگا بھگا کے ماریں گے ایسا لگ رہے ہیں کوئی کہ آپ کو بار بار ہنڈالتوں میں بلا رہے جا رہے ہیں خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات میں کیا تیہ ہوا تھا آرمی چیف سے ملاقات میں کیا تیہ ہوا تھا خان صاحب آرمی چیف کی جو تکر رہی اس پر چودری شجاعت کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے آپ کو آپ کے ساتھ کرے گا کوئی مشاورت ہے بے کوئی سائید لائن سے آگیا چودری شجاعت کے ساتھ ہو رہی ہے خان صاحب آپ کے بیانیے پر تو صدر مملکت بھی ہے اعتماد کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں پنجاب میں آپ کے حکم پر اسٹیفیں دیے جا رہے ہیں یا کافون کال دا رہی ہیں آپ کے حکم پر پنجاب میں اسٹیفیں دیے جا رہے ہیں یا کافون کال دا رہی ہیں اچھے پلائنگ ہو رہی ہے اچھی پلائنگ کیا عربتی اللہ خان صاحب آشم دوگر موسیقی ایک پارٹی کی لیگل پولٹیکل فرنڈ ریزنگ ہے اس کا نام ہے تحریک انسان باقی ساروں کی دو نمبر اور ابھی تک افسوسناک بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یہ ان کی فنڈنگ کے سامنے لے کے آ رہا جبکہ ہائی کورٹ نے کہا ہوا کہ سب کی کٹی سنی چاہیے یہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ ان کا گھر کا آدمی ہے اور یہ ایک بائست آدمی ہے اور اس لیے اگر وہ سامنے لے آئے گا تو قوم کو پتا چل جائے گا کہ کس کی لیگل پولٹیکل فرنڈ ریزنگ ہے کس کی نہیں ہے اب اس سے آپ کو پتا تلے گا کہ عمران خان جو ہے وہ اب بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں ان کی پارٹی کی جو قیادت ہے جو ان کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ابھی بھی ان کو شیع دے رہے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں عقل مت نہیں دے رہے ہیں ان کو لیکن شیع دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی کہ فوراں لانگ مارچ کی تاریخ ہنا اس کرو دوسرا کہتا ہے جی الیکشن کے ریزلٹس کا انتظار کرو الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے اگرچہ الیکشن اسی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں جس کے الیکشن کمیشنر کو ابھی یہ تہہ تیک کیا ہوئے تھے بزریہ زبان دوسرے کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں درہا عقل کو ہاتھ ماریں آپ حالات کو دیکھیں تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں صدر علوی کے ذریعے اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اپنے بحال کی ہیں تو ان کو استعمال کریں لیکن عمران خان لگتا یہ ہے کہ جس پہاڑی سے انہوں نے لڑکنا شروع کیا ہے اس لڑکنے میں وہ سنبھل نہیں پائیں گے اور لڑکتے چلے جائیں گے اور لڑکتے لڑکتے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو نومبر کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اب لانگ مارچ کا اعلان کرنا اس سے پہلے کافی دن انوالو ہیں عمران خان کے کیسز بڑے سنجیدہ قسم کے ہیں کیونکہ عمران خان کسی طور اسمبلی میں واپس جانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان کسی طور اداروں کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان اپنے علاوہ ہر کسی کو دریا برد کرنے پر اسرار کر رہے ہیں لہٰذا عمران خان نے اپنی سپیس بہت کم کر دی ہے اب یہاں سے نگوشیشنز کا عمل تو شروع ہونی سکتا کیونکہ نگوشیشنز کرنی ہوتی تو عمران خان اپنے لیے اتنی سپیس کم نہ کرتے نگوشیشنز اگر شروع نہیں ہونی اور عمران خان نے ان تمام اداروں سے مخاصمت بھی جاری رکھنی ہے تو پھر چاہے صدر علوی جا کے درجنوں ملاقاتیں کریں یا ان کے ہر کارے بیک ڈور کے اندر بیٹھ کر لانگ مارچ کا پلان بنائیں یا عمران خان لانگ مارچ کے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں ہر سٹریٹیجی جو ہے اس کا نتیجہ تصادم کی طرف ہی جائے گا اب جب لانگ مارچ اناؤس ہوگا تو ظاہر ہے اس کے بعد عمران خان کے رستے بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور اسٹیبیشمنٹ اور حکومت کے رستے بھی مکمل طور پر مسدود ہو جائیں گے ان کے پاس بلکل ایک سٹریٹ ان نیرو جس کو کہتے ہیں بلکل پتلی سی گلی ہے جس میں سے انہوں نے اپنی پالیسی کو گزارنا ہے اگر عمران خان اسلام آباد کے پر چڑھائی کریں گے تو ان کو یہ چڑھائی نہیں کرنے دی جائے گی اس سے پہلے میں نے کیسز کا ذکر کیا وہ سنجیدہ قسم کے کیسز ہیں ان کیسز کے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں پہلے میرا خیال تھا کہ اکا دو کا ریپورٹر یہ بات کر رہے ہیں پھر جب میں نے اپنی تحقیق کی تو یقیناً عمران خان کے کیسز کے اندر ان کے خلاف فیصلے آنے کی امید اور جو حکومت وقت کو ہے اور امکان جو عام تجزیہ نگاروں کو ہے اور خدشہ جو ان کے اپنے پارٹی ورکرز کو ہے اور پارٹی کی قیادت کو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عمران خان نے اگر پارلیمنٹ میں واپس نہیں جانا اگر انہیں انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کرنا اگر انہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرنی کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کرنا اور ٹکر مار کر نظام کو گرانا ہے اور اپنی پسند کی امارت تعمیر کرنی ہے تو اس سے پہلے پھر قانون اپنی راہ اختیار کرے گا اور قانون جب راہ اختیار کرے گا تو عمران خان کے لیے شاید مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن بلکل کارڈز کی اوپر ہے سزا بھی بلکل کارڈز کی اوپر ہے اس کی زیادہ زمانت ہو جائے گی پھر کیس اگرے مرحلے میں چلا جائے گا لیکن کیسز کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور یہ جو ابھی آڈیو لیکس کے ذریعے چیزیں سامنے آئی ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹپ آف تی آئیس برگ ہیں یعنی جو اگر تمام کی تمام کانورسیشنز عمران خان کی سامنے آنی شروع ہو جائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی کہانی ہے اس کی اوپر بھی آراب اٹھی ہوئی ہے حکومت وقت میں فیصلہ ساز کو اوتوں میں کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے لیکن اب یہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہے وہ طاقت کا حصول ہے اور طاقت کے حصول کے رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ قبول نہ کرنے کی سٹریٹیجی ہے اور ہر کسی کو رگیت کر اوپر جانے کی سٹریٹیجی ہے اب یہ صرف اپنے پسند کے آرمی چیف لانے کا معاملہ نہیں رہ گیا اب یہ صرف شہباز شریف اور نواز شریف کو چوڑ ڈاکو کہلوانے کا معاملہ نہیں رہ گیا اور چیف الیکشن کمیشنل کو تبدیل کروانے کا معاملہ نہیں رہ گیا اب معاملہ ہو گیا ہے کہ عمران خان نے ہر حال میں طاقت میں آنے کے لیے ایک ڈیسپریٹ بیڈ کرنی ہے جب وہ ڈیسپریٹ بیڈ کریں گے تو پھر ظاہر ہے آگے سے جواب بھی سخت قسم کا آئے گا تو وہ جواب کسی ڈنڈے والا جواب ہم توقع نہیں کر رہے وہ کوئی قانونی جواب ہوگا وہ پروسیجر کے اندر رہتے ہوئے جواب ہوگا لیکن جواب ہوگا بڑا سخت تو عمران خان ہر قدم کی اوپر اپنے آپ کو اس اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں جو چند ماہ پہلے تک جس کا شاید دیوار کی اوپر لکھنا تو دور کی بات اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ عمران خان سیاست کے اندر اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لاکے کھڑے کریں کہ جہاں پر اپنے سیاسی ایڈوانٹیج کو اپنے لیے استعمال نہ کر پائیں اور اپنے آپ کو مسلسل دلدل میں دھنساتے جائیں اور انتخابات جیتنے کی امید لیتے ہوئے بھی رکھتے ہوئے بھی وہ پرائم نیسٹر کی کرسی سے بہت دور چل جائیں یہ امکان کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن عمران خان نے اپنے پولیسیوں کے ذریعے اپنے بے وکوف جو ایڈوائزرز ہیں ان کے مشروعوں پر عمل کرتے ہوئے بنیادی طور پر اپنی خواہشات کی اطاعت کرتے ہوئے اور جو جناتی قسم کے وہ کروا رہے ہیں یا تجزیعے اور جناتی قسم کی جو فورکاسٹنگ کروا رہے ہیں اور جس کو روحانیت کا نام دیتے ہیں وہ نمبروں کا کھیل ہے کچھ ستاروں کی چال ہے ابھی تک اس کے اندر فسے ہوئے ان پر بنیاد کرتے ہوئے اپنی سٹریٹیجی کو اپنے آپ کو اس نکتے پر لاکر انہوں نے کھڑا کر دیا تو آج ان کی کوٹ کی اپیرنس تھی اس کو دیکھ کر جو ان کے چاہنے والے ہوں گے ان کو بھی ظاہرہ دکھ ہوا ہوگا کہ کہاں پر عمران خان جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو انقلاب عظیم کا نیا موجد قرار دیتے ہیں اور کہاں پر آ کر عدالتوں کے اندر آتے ہوئے وہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میری فورن فرننگ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ الیکشن کمیشنر کس قسم کا ہے اور میں جو ہے وہ جیل جانے کے لیے تیار ہوں اپنے آپ کو اپنی سیاسی وقت کو اس حد تک کمزور کر دینا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ میں بڑا دانشمند ہوں ظاہرہ دانشمندی کے علامت نہیں ہے